اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجے چودی وائی ساوڈ ڈے میں خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے کے اندر ان برائیوں کے حوالے سے اور اس کے اوپر روک تھام کیسے کی جائے خاص طور پر ہم پولیس پہ آئیٹ ڈسکس کریں گے اور ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے کہ یہ جو پولیس کا ادارہ یہ اتنا بدنام کیوں ہے اور پولیس کے اندر جو ری فارمز ہیں وہ کس طریقے سے آئیں گی اور پولیس جس کا پبلک کے ساتھ ڈریکٹلی ریلیشن ہوتا ہے ڈریکٹ جو ہے نا وہ پبلک کو جو ہے وہ دیکھتا ہے تو پولیس ہونا تو یہ چاہیے جس طرح مارڈرن جتنے بھی وارڈ میں ہم دیکھیں جتنے کنٹری ہیں وہاں پہ جب پولیس کا امنام لیتی ہیں تو پولیس امن و امان کی علامت سمجھی جاتی لیکن ہمارے ہاں جب ہم پولیس کا کوئی ایک فرد بھی دیکھتے ہیں ہمارا جو عام شہری ہے وہ بچارہ پہلے سے ہی گھبرا جاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ مجھے خدارہ کوئی پولیس کا ایسا کیس میرے اوپر نہ بن جائے یا مجھے انصاف جو ہے انصاف کو تلاش کرتے ہوئے مہینوں بلکہ سالوں نہ لگ جائیں تو یہ جو ری فارمز ہے اور یہ جو خامیہ ہے یہ کس طریقے سے ہم دور کر سکتے ہیں جب تک انصاف ایک عام آدمی کی دہلیس تک نہیں پہنچتا اس وقت تک یہ معاشرے کا کیا ممکن نہیں ہے اور جو صاف شفاف اور پڑا لکھا معاشرہ ہے وہ انصاف کے بغیر ممکن نہیں ہے جس طرح کہہ دے اعظم برحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان یقین اور اتحاد اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنی بھی جو یہ ایجنسیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں خاص طور پر پولیس کی میں بات کروں گا ان کو یہ چاہیے کہ یہ انصاف کے اوپر مبنی انصاف کے اوپر جو اینا معاشرہ قیم کریں اور انصاف ہر آدمی کی دہلیس تک کچھ ہے اور حکومت پاکستان اور آئینے پاکستان کیا کہتا ہے خاص طور پر آج جو ہمارے کچھ معاشرے کے اندر جو ہمارے افراد ہیں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ آئینے پاکستان کیا ہے اور پولیس کی ڈیوٹی کیا ہے اور پولیس کے لاغ کیا ہے اور پولیس کس طریقے سے پرفارم کا سکتی ہے جو ایک پولیس سٹیشن میں ایک آپ ایس ایچ او سے لے کہ جو ہمارے سی ایس پی پی ایس پی افسران ہیں جب وہ اوت لے رہے ہوتے ہیں تو آئینے پاکستان کا اوت لیتے ہیں اس وقت ان کی وفاداری آئینے پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اوت لے چکے ہوتے ہیں سیٹ پر براجمان ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی جو وفاداری ہے شخصیات کے گرد گھومتی ہے یہ پاکستان کے اندر ایسا کیوں ہے اس کے اندر کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے اور پاکستان آج ہم انصاف کے حوالے سے اسی موضوع پہ ہمارا جو پینل ہے ہم ان سے یہ بھی پوچھیں ہمارا انصاف کے حوالے سے ہمارا کون سا نمبر ہے دنیا میں رینکنگ کتنی ہے اور پولیس کی رینکنگ کتنی ہے اور جو یہ کرپشن ہے جو ہماری جڑے پکڑ چکی ہے ہمارے اداروں کے اندر اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر پولیس میں ری فارمز کس طریقے سے ہم لے کے آسکتے ہیں یہ جو پڑا لکھا طبقہ ہے خاص طور پر میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں جو جو ہمارے سی ایس پی پی ایس پی جو آلہ افسران ہیں کم از کم وہ پڑا لکھا طبقہ ہے کہ لوگوں تک انصاف یقینی بنا سکتا ہے اور وہ آئین پاکستان کا تحافظ کر سکتا ہے حالتوں کے اندر خامیہ ہیں یا پولیس کی جو بیسک انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے اندر خامیہ ہوتی ہیں وہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کر پاتی اور ہمارے پاس ہم ٹیکنیکی حوالے سے جس طرح ہم کمپیر کرتے ہیں مارڈرن دنیا کی جو ترقی یافتہ ملک ہیں کیا ہمارے پاس ان ٹولز کی کمی ہیں ہمارے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جس سے ہم انویسٹیگیشن کا جو دہرہ طریقہ کار ہے اس سے وہ ہم مدد لے سکے تو اسی کے اوپر آج بات کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں جو گیس موجود ہیں میں ان کا تعرف کرواتا چلوں سب سے پہلے راشد انیف ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے سابقہ ڈیپٹی اٹارنی جنرل بھی ہیں اور ان کی بڑی گریفت ہے قانون کے اوپر ہم آج کھلکن سے بات کریں گے ہمارے جو کورٹس ہیں ہماری جو عدالتیں ہیں ان کی جو کارکردگی ہے آج ہم بات کریں گے ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ ضرور بھی پوچھیں گے کہ یہ اس میں پولیس کا کیا کردار ہے اور ہماری عدالتوں کا کیا کردار ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کی ہے ساجد اقبال گجر صاحب جو کہ صدر کونسل پولیس ریفارمز کے ہیں پریزیڈنٹ ہے کونسل فار پولیس ریفارمز کے پریزیڈنٹ ہے آج ہم ان سے پہنچیں گے کہ پولیس میں آپ نے کس حد تک ریفارمز دیکھا اور آپ کی جد و جہد کس حد تک آپ نے کامیابی جو ہے نا وہ سمیٹھی ہے اور اس میں مزید آپ کیا کام کریں اور اسی کے ساتھ ہمیں آمر رزا صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہے ان کی بھی بڑی ماشاءاللہ اس کے اوپر گرفت ہے ان سے یہ بھی سوال ہم کریں گے پولیس کے حوالے سے آج یہ انہیں پروگرام ترتیب دیا ہے تو سب سے پہلے ریشد حنیر صاحب میں آپ سے سر سٹارٹ کروں گا یہ جو عدالتوں کا نظام ہے یہ جو بیسک انویسٹیگیشن ہوتی ہے جو پولیس سٹیشن میں ہوتی ہے ہم نے یہ عموماً دیکھا ہے کہ اس میں سالوں لگ جاتی ہیں مہینوں لگ جاتی ہیں تو یہ عدالتوں کے اندر انصاف اتنی تاخیر سے کیوں ملتا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ دو چیزیں پوچھ رہے ہیں پولیس کے پاس ایتھارٹی ہے کہ جب کوئی ایف آئی آر وغیرہ کٹتی ہے تو اس کی تفتیش پولیس نے کرنی ہوتی ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا چلان عدالت میں پیش ہوتا ہے پھر آگے قانون اپنی ایک سمت لیتا ہے اور عدالتیں اس کو دیکھتی ہیں ہمارے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پولیس کے پاس ملٹپل رولز ہیں ایک ہی محکمے کے پاس انہوں نے انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے انہوں نے لائن آرڈر بھی دیکھنا ہے انہوں نے سیکیورٹی ڈیوٹیز بھی دینی تو اس سلسلے میں دوہزار دو میں ایک پولیس آرڈر آیا تھا آیا تو جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں تھا لیکن یہ بڑا ہی ایک اچھا قانون تھا لیکن بدقسمتی سے اس کی امپلیمنٹیشن اسلام آباد پہ ہونی تب تھی جب یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آ جائے جو کہ دوہزار پندرہ میں آیا لیکن انفرچنیٹلی دوہزار پندرہ میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا پھر ہمارے میمبر ہیں ریٹائیڈ آئی جی پولیس ٹیپو صاحب انہوں نے اور ایک اور صاحب نے مل کے ریٹ فائل کی دوہزار سترہ میں الحمدللہ الحمدللہ وہ ریٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو چکی ہے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے معزز جج ہیں انہوں نے اس ریٹ کو ایکسیپٹ نہ صرف ایکسیپٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے ڈریکشنز دی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو چیف کمیشنر صاحب کو کہ اس کو 30 ڈیز کے اندر اندر امپلیمنٹ کریں کیونکہ کچھ نوٹیفیکیشنز وغیرہ ہونے تو یہ law اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو جو پولیس کے پرانے نظام میں سکم جتنے بھی تھے وہ سب دور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایک بڑا اچھا محکمہ بن جائے گے جس میں انویسٹیگیشن اس کے بعد law and order اور لا تعداد اور چیزیں ہیں جو کے علیدہ علیدہ ان کے شعبے جو ہیں وہ عمل کریں گے اور اس سے کافی حد تک جو پرابلمز ہیں عام عوام کو وہ دور ہو جائیں گی اور دوسرا یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے اس کے اندر پولیس کمپلینٹ کا بھی سسٹم ہے سیٹیزن پولیس لیزون ایک کمیٹی بنے گی اور کافی چیزیں ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور ابھی وہ ریٹ بھی کیونکہ order آ گیا ہے موسیٰ نختر کیانی صاحب honorable judge جمعاری اسلام عوض ہائی کوٹ کے انہوں نے وہ decision دیا ہے اور ہم تو بلکہ اس میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ اگر خدا نہ خاص تھا کوئی اس میں ایسی چیز نہ ہوئی کہ اس کی implementation میں کوئی دشواری کسی کو پیش آئی تو ہم انشاءاللہ we are all ready and set کہ ہم انشاءاللہ contempt of court بھی اس میں دائر کرنی جی ساجن صاحب یہ پولیس کا محکمہ خاص طور پر یہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ اتنا بدنام کیوں ہیں دیکھیں جی پولیس کی جو نیچر ہے اور اس کا جو پورا سسٹم اور نظام ہے جس پہ یہ پورا محکمہ کھڑا ہے بدقسمتی سے اٹھارہ سو اکسٹھ میں فرنگی نے غلاموں کو قابو کرنے کے لیے جس طرح کا نظام وضع کیا تھا ہلکی پھلکی تبدیلیوں کے ساتھ بدقسمتی سے وہی ہمارے ملک پاکستان میں ابھی تک جاری ساری ہے حالانکہ ستر سال سے ہم آزاد خود کو سمجھتے ہیں جب تک یہ نظام اس کی اس روح کو اس غلامانہ ذہنیت کو ہم ختم نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے پولیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیس کا محکمہ ہی کوئی کالونیل محکمہ ہے پولیس تو انہی چاہیے یہ تو ضرورت ہے ہر ملک کی ہر ریاست کی ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے کیونکہ پولیس جو ہے فرسٹ ڈیفنس لائن ہے جو پبلک کے لیے سب سے پہلا اگر کوئی چور کتل ڈاکو کسی قسم کا دہشت گرد آتا ہے تو وہ عوام پہ جب حملہ آور ہوتا ہے تو باقی فورسز نہیں آتی ہیں سب سے پہلے پولیس کو آنا پڑتا ہے تو اس لیے اس پولیس کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اس پولیس کو ہم کریڈیبل دیکھنا چاہتے ہیں اس پولیس کو اس کے ساتھ ساتھ اس کو با وسائل کرنا چاہتے ہیں اس کو پروفیشنل دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم اس کو اونیسٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پولیس کسی کی آلائکار نہ بنے وہ ریاست کا وزیراعظم ہو وہ کوئی وزیر داخلہ ہو وہ کوئی چیف منسٹر ہو وہ کوئی وڈیرہ ہو کوئی بھی اس پولیس کو بطور ہتھیار استعمال نہ کر سکے پولیس قانون کے تابعہ ہو اور قانون وہ ہو جو آزاد قوم کے شائع نہ شان ہو اس لیے ہمارا یہ سلوگن ہے کہ بیٹر پولیس بیٹر پاکستان اچھی پولیس دیں گے اچھا پاکستان ملے گا اس کے لیے ہم انشاءاللہ جی عمر رضا صاحب سر ہم نے پولیس افسان کچھ ایسے ہیں جب ہم نے ان سے بات کی پوچھا کہ یہ جو انصاف کا یہ میار ہے اتنا اس پر ٹائم بھی لگتا ہے تو بدقسمتی سے میں یہ آفریکارڈ بہت ہوئی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں تو انہوں نے بڑی یہ کہا کہ ایک تو ہمارا جو ڈیوٹری ٹائمنگ ہے وہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے بے شمار اس کے اندر مسائل ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اپنی جان کے اوپر کھیل کے ملزمان کو پکڑتے ہیں تو دوسرے ہی دن کوٹ سے اس کی بیل ہو جاتی ہے تو اس میں سر کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ ان کا موقع واقعی درست ہے کوٹ کو بھی اس کے حوالے سے کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جو ہمارے لاغ میں کچھ خامی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو باتیں آپ نے پوچھی سب سے پہلی یہ کہ پولیس کی ڈیوٹی ٹائمنگ کے حوالے سے پولیس کا جو ہے نظام یہاں پہ سسٹم جس طرح راشد حمیم صاحب نے بھی بات کی ساجد صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو فرنگی غلاموں کو قابو کرنے کے لئے یہ سسٹم دیا گیا تھا وہی تھوڑی اسی تبدیلی کے ساتھ ٹھارہ سو اکسٹھ سے لے کے آج تک وہی چلتا آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیس والے بھی پس رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ عوام ہی پس رہی ہے اس میں پولیس بھی پس رہی ہے کہ پولیس ایک بندہ جس نے ساری سارا دن کوڈ کچیریوں میں خجل ہونا ہے کوڈ کچیریوں میں اس نے چلان پیش کرنے ہیں ملزمان کو اس نے پیش کرنا ہے پھر اس نے جیل خانہ جات سے وہاں سے قیدی لے کے وہ بھی عدالت میں پیش کرنے ہیں اس کے بعد کوئی سپیشل ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ بھی اس نے جا کے اپنی ڈیوٹی سار انجام دینی ہے تھانے کے معاملات اپنے اس ایریا کے معاملات بھی اس نے دیکھنے ہیں تھانے سے لیٹڈ جلسے جلوس کو بھی سیاسی جلسے جلوس بھی اس نے دیکھنے ہیں یعنی ایک فرد واحد یعنی اسے آپ ایک فرد واحد ایک ایک ادارہ ہے ایک تھانے کے اندر گر بیس بندہ ہے پچاس بندہ ہے اس پچاس بندے نے اس اپنے ایریا کو بھی محفوظ بنانا ہے جس میں وہ نقام ہیں اس نے وہ کام بھی کرنا ہے اس کے لاوہ درجنوں کام ہیں جو اس نے کرنا ہے تو ایک بندہ جس نے ساری رات کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ سیاسی جلسے میں اس نے گزاری صبح اٹھ کے وہ کیسے ایک اچھے طریقے سے وہاں پہ انویسٹیگیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پولیس میں عدالت میں پیش کر سکتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ زیادتی ہے اس کے اوپر کونسل فر پولیس ریفارم نے آواز اٹھائی بھی ہے اور اٹھاتے بھی رہیں گے ایوان بالا تک ہم اس بات کو ہم اس کو سپریم کورٹ میں اس کے علاوہ ہم قومی اسمبلی میں بھی اس بات کو ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے اپنے منتخب نمائنوں کے ذریعے کہ اس کے اندر بھی ریفارمز لائی جائیں ان لوگوں کو بھی سہولیات مہیا کی جائیں یہ لوگ بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ اچھے طریقے سے منج کر سکیں تاکہ ہمارا جو انویسٹیگیشن والا سسٹم ہے لا ان آرڈر والا سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہو اور یہ جو پولیس افسران ہیں یا پولیس کے ملازمین ہیں چھوٹے درجے کے بھی لیول کے بھی جو ملازمین ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیوں کے ساتھ انصاف کر سکیں مہن چیز آپ کی یہ ہو گئی دوسری جو بات آپ نے کی کہ جی یہ بندہ گرفتار کرتے ہیں بڑی میند کر کے گرفتار کرتے ہیں اس کے بعد اگلے دن ہی جاتے ہیں تو بندے کی بیل ہو جاتی ہے دیکھیں بیل تو اس کے اوپر اگر ایک بندے کا قانونی حق ہے کہ اسے زمانت ملے تو اسے ملنی چاہیے کتنے ایسے کیسز ہیں یعنی برمار ہے کیسز کی جو قابل زمانت ہوتے ہیں اس میں تو کوڈ ان کو ریلیف دیتی ہے کوئی ایسا کیس ہے یعنی اب بیسیک دیکھیں کہ پروسیکیوشن نے بیل سٹیج بیل سٹیج کے اوپر تو پروسیکیوشن اتنا کوئی لمبا طریقہ کار وضع نہیں ہمارا کہ اس کے اوپر وہ سارا چلان پیش کرے گی یا ڈیفنس کرے گی وہ ٹیمپریری قسم کا کوئی آرڈینری ریلیف ہوتا ہے جو بیسیکلی وہ کوڈ گرانڈ کرتی ہے جس کی بیل بنتی ہے کوڈ اس کو دے دیتی ہے لیکن جو سوال اٹھتا ہے میرے حیال میں وہ ہماری پروسیکیوشن کے اوپر اٹھتا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کسی بندے کے خلاف ایف ای آر درج ہو جاتی ہے تو ایف ای آر کو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ نہیں سمجھا جاتا وہ یہ سمجھا جاتا ہے شاید یہ بندہ گناہ گار ہو گیا ہے وہ تو ایک ایف ای آر کٹتی ہے وہ بندہ چھے مہینے سال رگڑا کھاتا ہے اس کے بعد جا کے پلا چلتا جی بائزت بری ہو گیا ہے باقی جو دنیا ہے وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے ایف ای آر کٹتی آتی اور انویسٹیگیشن اس کے بعد ہوتی ہے جی بیسیک تو دیکھیں کہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ تو پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے کہیں پہ کوئی کرائم ہوتا ہے کہیں پہ کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی جرم ہوتا ہے تو پہلے سب سے پہلے اس کی انفرمیشن دی جاتی ہے انفرمیشن دینے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ اس کو پکڑیں گے جا کے اس کو پہلے تھانے میں لے کے آئیں گے ماریں گے پیٹیں گے جا کے اڈیالا یا کسی جیل میں جا کے شفٹ کریں گے اس کے بعد چلان پیش کریں گے پھر چھے مینے بعد پتا چلے گا جنہی بندہ تو جنہا دنیا میں اس طرح کا سسٹم یہ فی ای آر جو ہے میں آپ کی طرح واپس آتا ہوں جی راشد صاحب جس طرح پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ پولیس آپ نے پہلے خود بھی کہا کہ فرسٹ ٹویررڈ ڈیفینس لائن آپ کی ہے یہ تو سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے یہ ادارہ اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا گیا ہماری جو سیاسی پارٹی ہیں ان کے ایجنڈے میں کیوں نہیں یہ شامل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کیونکہ یہ جیسے ساجد صاحب نے بتایا اتنا پرانا law colonial law چلتا چلا رہا ہے اور سب سے بڑی جو اس میں میں سمجھتا ہوں exploitation ہے police force کی as a force وہ یہ ہے کہ کوئی duty hours ہی نہیں ہے جب duty hours ہی نہیں ہوں گے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ملک میں مزدوروں کے قوانین ہیں آٹھ گھنٹے کے بعد ان کو overtime ملتا ہے پھر بارہ گھنٹے سے زیادہ آپ کام ہی نہیں لے سکتے تو کیا یہ police force کے جو لوگ ہیں یہ پاکستانی citizens نہیں ان کی زندگی نہیں ان کی families نہیں ہیں ان کو اگر ہم اسی طرح use کرتے رہے ہیں کہ 24 گھنٹے یہ duty بلکہ بہتر گھنٹے duty continuously دیں گے تو اس کے بعد تو بندہ ویسی exhaust ہو جاتے ہیں تو یہ تو آج سے پاکستان بننے کے time پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا خاص طور پر ہمارے سیاستدانوں کو کہ یہ کس قسم کا ظلم و ستم ہم کر رہے ہیں لیکن افسوس ہے کہ آج تک کوئی اس کے اوپر ساجد اقبال صاحب جس طرح پولیس ریفارمز پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں آپ نے ماشاء اللہ اس پہ اچھا کام بھی کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس میں واقعی کوئی ریفارم آ سکتا ہے یا جس طرح کیسے کرپشن ہماری جڑوں میں اب پاکستان کا ہر ادارہ جس کا نام لیں تو بدقسمتی سے ہم یہی دیکھتے ہیں کرپشن کا شکار ہے تو پولیس کا آپ کے نظریہ کے مطابق کیا ریفارم فیل فور ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ ہمارا جو ڈیپارٹمنٹ ہے یہ بالکل فرنٹ جو ڈیفنس لائن ہے جس رہا باقی دنیا میں اسی طرح ہم کام کر سکتے ہیں اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پولیس جو ہے جو پولیس آفیسرز ہیں اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے ہیں کسی اور ملک کے بشندے نہیں ہیں ہمارے ہی معاشرے ہمارے ہی بھائی بہن ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں تو جیسا معاشرہ ہوگا ویسی ریفلیکشن آپ کو اداروں میں بھی ملے باقی صرف ایک فرق رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے اپارچنیٹی کا ہم بحثیت قوم اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبود رکھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم من حیصل قوم کرپ ہیں ہم موقع ملتا ہے تو ہم ملاوٹ کرتے ہیں موقع ملتا ہے تو ہم چوری کرتے ہیں موقع ملتا ہے ہم لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں ہمیں موقع ملتا ہے تو دس کروڑ کا ٹرک بھی آجاتا ہے وہ ساری باتیں آجاتی نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پولیس جو ہے چونکہ اس کو اپارچنیٹی بہت ملتی ہے تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی جب وہ رول ادا کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے لیکن ماجوسی نہیں ہے میں آپ کو یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ جو ہینٹ اٹھائیں گے لگتا ہے کہ اس حصل کرپشن کا گھر تو یہ والا ہی گا ہے میرا سوال یہ تھا کہ باقی جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں کرپشن تو سب میں ہے سب سے زیادہ پولیس کو ہی ہم کیوں آئی لائٹ کرتے ہیں میں نے یہی بتا ہے یہی بتا نہیں کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی جنڈا ہے میری بات سننے آپ کا پہلا سوال اور تھا آپ نے یہ پوچھا ہے یہی آپ کا سوال ہے یہی آپ کا سوال ہے تو میں یہ آپ کو کہتا ہوں یہ بالکل درست بات ہے کہ خرابی بہت زیادہ ہے اور خرابی ہر محکمے میں ہے اپٹوار خانے میں جس کو واسطہ پڑتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اصل میں تو کرپٹ یہ ہیں کیا کہ آپ بابڈا والوں کے لائن مائن کے چکر میں پڑتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اصل تو کرپٹ یہاں سے لگتا ہے لیکن مایوسی نہیں ہے پاکستان میں ایسی مثالے میں آپ کو دو دیتا ہوں یہ موٹروے پولیس ہے وہ بھی تو ہمارے پاکستانی معاشرے کے لوگ ہیں لیکن وہاں کمپلینٹس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے کیوں انہوں نے دو تین کام کیے ہیں ایک انہوں نے انوائرمنٹ اچھی دی ہے دوسرا انہوں نے ایکیوپ میٹس کو استعمال کیا ٹیکنالوجی کا استعمال اور یہی کام آپ کا شناح تکار کا محکمہ ہوا کرتا تھا کتنا بدنام محکمہ تھا جی اس کو نادرہ نے انہی دو پوائنٹس پر ریپلیس کی ہے جی آیا آپ کو کمپلینٹ ایک بڑا کوئی بائیس میں گریڈ کا کوئی افسر کوئی بڑیرہ کوئی جگیردار بھی اندر جائے گا تو ٹوکن اس کا جو ہے اس کی اپنی باری پر اس کو بیٹھنا پڑے گا ایک عام مزدور بھی جائے گا اگر وہ پہلے آیا تو اس کو پہلے سر کیا جائے گا جی ہم نے وقفے کی طرف جانا ہے وقفے کے بعد آپ سے بات ہوگی جی سوال میں چھوڑے جاتا ہوں جی عامر رزا صاحب پولیس میں واقعی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خود مختیار ادارہ ہے یا اس کے اندر مزید ریفارمز کی ضرورت ہے ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آزار ہوتے ہیں موسیقی